ساتھیوں آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شامہ اردو ہنی پر آج ہم کرنے جا رہا ہیں ہندی تی اے میں کلاس ٹویل این آئی او ایس تین سو ایک دوہزار تیس اور چوبیس کا یعنی جو بچے دوہزار چوبیس اپریل میں اور دوہزار چوبیس اکتوبر نومبر میں اگزام دیں گے ان دونوں کے لیے ہی یہ کام آیا ہے اگر آپ کو اسائیمنٹ کی پیڈی ایپ اور پریکٹیکل اور نوٹس اور ہیلپ گائیڈ یا کوئی بھی چیز چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر ڈسکرپشن میں ہے پہلا سوال ہے نملکت پرشنوں میں سے کسی ایک پرشن کا افتر چالیس سے ساٹھ شبدوں میں دیجئے میں نے دو میں سے ایک کرنا ہوتا ہے میں نے کہا کر رہا ہے کبیر کے گروہ مہمہ پر ٹپڑی کیجئے تتہ آج کے سندرب میں گروہ نشیے سمبند پر اپنے وچار پرسکت کیجئے تو اس کا جواب ہے کہ کبیر ایک مہان سنت اور ساہیتیے تھے جنہیں لیکن کافی پسند تھا انہوں نے گروہ کی مہمہ کو گہرائی سے ویق کیا ان کے درشتی کون میں گروہ بھگوان کا اوتار ہوتا ہے جو ہمیں مارک درشن کرتا ہے اور اندکار سے پرکاش کی اور لے جاتا ہے آج کے سمیے میں بھی گروہ ششیہ مہتاپون ہے ایک سندیشن چیل اور سمر گروہ ششیہ ایسے لکھنا آپ کو سافتا کرشتہ جیون میں سمون تندرب سرل اور ستی پریے بناتا ہے پیش نمبر ڈال لیے گا لائن مہارا کی کوششن نمبر ٹو ہے دو کلاکار کہانی میں مانو سینہ کو مہتپون جو بتایا گا ہے ترک سہیت اتتر دیگی اس کا جواب ہے اتتر نمبر دو دو کلاکار کہانی میں مانو سیوا کو مہتپون بتایا گیا کیونکہ یہ مانو تا کی اصلی صدحانت میں سے ہے اور ہمارے سماج کے سنگرش کو دور کرنے میں تکشم ہے کہانی میں راجو اور رامو جیسے سامانیے لوگ اپنی کلا کے مادیم سے مانو تا کے لیے یوگدان دیتے ہیں ساماجک آردھک یا شاریرک سمسیاؤں کو دور کرنے کے لیے سمرت اور پراسترتہ پیدا کرنے والی کلا سے وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کے علاوہ کہانی میں سمجھایا گیا ہے کلا مادیم سے ہم آپسی سمجھداری سمرستہ اور پریم کو بڑھاوہ دے سکتے ہیں سماج کے پرگتی اور وکاس میں مانو سیوا کا یہ مہتپون یوگدان ہے جو ہمیں سبھی کو مل کر کرنا چاہیے اب اگلا سوال ہے سوال نمبر تین اس کا کھا کرا ہے میں نے کٹج کی انہی دو وشیشتاؤں کو اپنے شبدوں میں پرستت کرو اس کا اتر ہے کٹج یعنی آچاریے حجری پرساد دیوردی ایک پرسید ہندی قویتہ ہے یعنی مشہور اس کٹج کی دو وشیشتہ ہیں اس کے سندرب بھاشا سوندریے اور سمویدن شیل میں پرتی پلتی ہوتی ہے اس قویتہ میں سوچتہ پراکرتی کے سندرب اور مانوطہ کے سمبند پر گہرا بچار کیا گیا ہے اچاریہری آجری پرساد ڈیو ویدی کی رچناکاری کوشل کا ادھارن ہے جو انہوں نے اس قویتہ میں پرداشت کیا ہے یہ قویتہ ہندی ساتھیے میں مہاتپور کتھاؤں میں سے ایک ہے اور اس کی مششتہ اس کے بھو پور اور سندر رچناکاری کوشل میں نہیں تھے یعنی چھپی ہے اس کے بعد ہے سوال نمبر چار پنڈیت پاٹ کے آدھار پر جیشنکر پرساد کی راشتریے چیتنا کا اُلے خل کیجئے اس کا اُتر ہے کہ راشتریے چیتنا جیشنکر پرساد کی پرسید قویے سنگرن کامیانی میں سے ایک اُتکرشت کتھیانچ ہے یہ پرسید کتھیانچ انہی کی لوگ پر یہ قویتہ پنڈیت میں سے سٹا ہوا ہے یہ کتھیانچ بھارتیے سنسکرٹی بھوت کال اور بھوششے کے ویبین پہلو اوپر گیرائی سے بچار کرتا ہے پنڈیت کلیانچ میں جیشنکر پرساد میں بھارتیے بھومی کے اتحاس سنسکرٹی اور دروہر کی مہاتبون گٹناؤں کے وشے میں لوگوں کے من میں جوتیت پیدا کی ہے اسی میں آگے انہوں نے یہ بھی پرکٹ کیا ہے کہ ہمارے پوروجو نے کتنے سنگھرش اور تیاغ کے ساتھ اس بھومی کا نرمان کیا تھا جیشنکر پرساد نے راشتیے چیتنا میں بھارتیے سنسکرٹ کی گورو کو جاگر کیا جس سے ہمارے راشتیہ سینکہ کا ایک عبیتر انکھ بنتا ہے اس کلیانچ میں انہوں نے دیج بکتی سہیتی اور دروہر کے مہاتبون کو بھی پرکاش کو وشے بنایا ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ انوشید لیکن کی پرکیریا کا اُلے سوزا حرن کی جئے انوشید لیکن کی پرکیریا میں نمیلتی قدموں کو سمپن ہوتی ہے وشے کا چین کریں پہلے تو اپنو آپ کو اپنے لیکن کے ادیش اور پاٹکوں کو دھیان رکھتے ہوئے ایک وشے کو چین کرنا ہوگا آپ کو وشے چن چاہیے جس میں آپ کو روچی اور جس پر آپ کے پاس گیان ہو بہت پور خوچ پر وشے کا چین ہونے کے بعد آپ کو ان وشے میں بہت پور خوچ کرنی چاہیے اس کے بعد اور اسی میں سر رچ نہ تیار کریں اب آپ کو اپنے انوشید کے سر رچ نہ تیار کرنی ہے ایک اچھی سر رچ نہ آپ کے لیکن کو سوزند اور سنس گھٹیت بنائی رکھے گی بیار امبید انوشید اپنے انوشید کی شروعات ایک مزیدار اور دھیان ون شبدوں سے کریں آپ کو اپنے پاٹکوں کے مادیم آکرشت کرنے ہی کوشش کرنی چاہیے مادیم 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 سوشتہ سوشتہ بیان مادیم مادیم چاند مادیم 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 مادیم